ناظرین براہ راست آپ کو لے کر چلیں گے اسلام آباد رشاکائی خصوصی اقتصادی زون کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک معاہدے پر سگنیچر ہو رہے ہیں وزیراعظم امران خان یہاں پر موجود ہے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ کو تھوڑا بتاتے بھی چلیں رشاکائی خصوصی اقتصادی زون یہ وہ دوسرا زون ہے جو پاکستان میں قائم ہونے جا رہا ہے فیصل آباد اقتصادی زون کے بعد اور آج اسی رشاکائی خصوصی اقتصادی زون کی ڈیولپمنٹ کے لیے ایک معاہدہ ہونے جا رہا ہے یہ اسی معاہدے کی تقریب ہے جو اسلام آباد میں جاری ہے وزیراعظم ہاؤس میں اور یہ پی ایم ہاؤس سے ہم آپ کو براہ راست دکھا رہے ہیں یہ تمام مناظر اس منصوبے سے پاکستان میں سنت کو فروغ ملے گا اور اسی حبارے میں آج ہم نے دیکھا ہے کہ بات کی گئی ہے چیئرمنٹ سی پیک آتھارٹی لیفٹین جنرل لٹائیڈ آسیم سلیم باجوا کی جانب سے جنہوں نے آج اسی بارے میں ایک ٹویٹ کیا تھا انہوں نے پہلے سے خبر دی تھی کہ آج یہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے اور وزیراعظم عمران خان اس معاہدے کی تقریب کے اندر موجود ہوں گے دیگر اہم شخصیات کو بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مختلف کمپنیز ہیں جو اس معاہدے کے اندر شریک ہیں ان کمپنیز کے نمائندوں کی جانب سے اس معاہدے کو دیکھا جا رہا ہے اس پر دستخط کیے جا چکے ہیں اور اب یہ دستاویزات مختلف کمپنیز جو ہیں ایک دوسرے کے حوالے کرتی ہوئے میں دکھائی دے رہی ہیں وزیراعظم عمران خان کو آپ اس معاہدے پر دیکھ سکتے ہیں موجود ہیں جن کا آزمی یہ ہے منشور میں بھی شامل تھا پی ٹی آئی کے کہ جب پاکستان میں پی ٹی آئی کے حکومت آ جائے گی تو زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے گی کہ پاکستان کی معیشت کو مضبوط کیا جا سکے اور ہم نے دیکھا کہ جب پی ٹی آئی نے موجودہ گرمنٹ سنبھالی موجودہ حکومت سنبھالی اقتدار سنبھالا تو اس وقت ہماری معیشت جو ہے وہ بہت زیادہ زموحالی کا آشکار تھی براہ راست یہ مناظر ہیں پی ایم آئوس سے وزیراعظم سطح اظہار خیال کرنے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائین چین کو450 ڈیew les براہ وسطر کی شہر کیا ڈر با پی Witch一些 نظر ڈی جوای ڈر با ٹی جنگ سمید ہے اس کے ساتھ انگیز ہمارے پیدا کردے ہیں جنگ ساتھ اپنی شوید ہے جو آپ کو اس کے ساتھ جاڑی شکریہ ملک ہے جنگ ساتھ اپنید ہے جنگ ساتھ اپنیش فرمانی ہے مجھے تو ساتھ اپنی شاہر میں بیٹھ ملک ہے؟ جنگ ساتھ اپنیش فرمانی ہے جنگ ساتھ اپنیش راہ میں اور مجھے رہا 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 ہوں انگریزی میں ساری اپنی کنڈاکٹ کریں میں محمود خان آپ کو مبارک دیتا ہوں آج یہ بہت بڑی پختون خواہ کے لیے پاکستان کے لیے بھی بہت بڑا یہ ایک مائلسٹون ہے لیکن پختون خواہ کے لیے بہت بڑا مائلسٹون اس لیے ہے کہ جو رشاہ کہی کی یہ جو آپ انڈسٹرل زون بنا رہے ہیں یہ موقع دے گا پختون خواہ کے لوگوں کو کہ وہاں بھی انڈسٹری لگے ادھر بھی لوگوں کو نوکریہ ملے میں ابھی یو این کی ایک سروے دیکھ رہا تھا تو اس میں مجھے نظر آیا کہ سب سے زیادہ جو اس وقت ہیومن ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے اور غربت کام ہو رہی ہے وہ پختون خواہ میں ہیں لیکن سب سے کم ایمپلائمنٹ کے لیے جگہ ہیں سو لوگ باہر جا کے ایمپلائمنٹ کے لیے کوئی میڈلیز جا رہا ہے کراچی میں جا کے ایمپلائمنٹ لیتے ہیں اور شہروں میں جاتے ہیں لیکن پختون خواہ میں ایمپلائمنٹ نہیں ہے تو یہ بہت ضروری تھا کہ پہلا ایک انڈسٹریل زون وہاں بنیں اور مجھے خوشی یہ ہے کہ جو چار انڈسٹریل زون سی پیک کے نیچے جو فیصلہ ہوا تھا اس میں پہلی جو سب سے تیزی سے آگے بڑھی ہے وہ ہے رشاکی کی انڈسٹریل زون اس کا مجھے تو خوشی یہ ہے کہ یہ اب موقع ملے گا پختون خواہ کے لوگوں کو خیبر پختون خواہ میں رہ کے نوکریاں لینا میرا تو یہ انڈسٹ ہے کیونکہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے اپنے گھر سے دور اپنے بیوی بچوں کو دور چھوڑ کے جانا اور کتنی کتنی دیر تک دور رہنا اور یہ انشاءاللہ جو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو رشاکی کا یہ جو انڈسٹریل زون ہے ماشاءاللہ یہ اگر یہ اسی طرح جو حوانستان میں پیس ٹاکس چل رہی ہیں طالبان کی اور گورنمنٹ کی اور بہت بڑی یہ بھی اچیومنٹ ہے جس میں پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے ہم نے بڑی کوشش کی اس کے لیے کہ یہ اکٹھے بیٹھے ہیں اور وہاں امن آئے اور اگر وہاں امن آ جاتا ہے تو یہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ آپ کا پوری کنیکٹیوٹی یہاں سے ہو جائے گی سینٹرل ایشیا تک وہاں بڑی سیریسلی اب ایک ریلوے مزار شریف سے سیدھا پشاور تک آئے گا اور ایمل ون جو میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلوے کا پروجیکٹ ہے جو بہت پہلے بننا چاہیے تھا یہ جو تیزی سے جو جو اب چائنہ سے جو چائنہ کے ساتھ مل کے وہ بھی سی پیک میں ہیں کراچی سے لاہور آٹھ گھنٹے میں پہنچ جائے گی ٹرین اور پھر دھائی گھنٹے میں اسلام آباد پنڈی پہنچے گی اس سے بلکل ریولوشنائز ہو جائے گی ریل ٹرائول اور اس کی وجہ سے ہماری کار کو سب چیزوں میں فرق پڑ جائے گا ایز آف ڈوئنگ بزنس کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس سب چینج آ جائے گا اور پھر جو کنیکٹیوٹی اگر وہاں سے یہ جو اب بات ہو رہی ہے اس بیکستان سے ریلوے کی کنیکٹیوٹی افغارستان کے ذریعے پاکستان سے تو یہ سارا جو علاقہ ہے اس کی چینج ہونے والا ہے اور انشاءاللہ یہ جو جو ہماری سٹیٹیجک لوکیشن ہے پاکستان کی اس کا پوری طرح اس ملک کو فائدہ ہوگا اور پختون خواہ جو کہ اور خاص طور پر قبائلی علاقہ جس نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں وار آن ٹیرر میں جو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یہ جو اب رشا کہی اور یہ جو کنیکٹیوٹی اور یہ جو ٹرین اور یہ افغارستان کے میں امن آ جائے تو یہ یہ علاقے کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ہمارا انٹریسٹ یہ ہے نوجوان آبادی ہے پاکستان کی ان کو نوکریہ ملیں گی اور خوشحالی آئے گی تو میں پاکستان کے لئے بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو ہمارا اگلا فیز ہے وہ انڈسٹیلائزیشن کا ہے پاکستان ڈی انڈسٹیلائز ہوتا گیا ہے سکسٹیز کے اندر بڑی تیزی سے ہم انڈسٹیلائز ہو رہے تھے پھر نیشنلائزیشن ہو گئی اس نے ہمیں روک دیا پھر اس کے بعد وہ محولی نہیں بنایا انڈسٹیلائزیشن گرہ ٹریڈنگ ملک بن گیا اور ہم ایکسپورٹس ہماری نہ ہونے کے برابر ہیں چھوٹے چھوٹے ملکوں کے ہمارے سے دس کنہ زیادہ ایکسپورٹس ہیں تو انڈسٹیلائزیشن ہے اگلا راستہ اور اس لیے چائنہ کا ہمیں بہت فائدہ ہے چائنہ سے انڈسٹری ری لوکیٹ ہونا چاہتی ہے جس طرح جتنی ہم انڈسٹیل زونز بناتے جائیں گے ہم اٹریکٹ کریں گے چائنیز انڈسٹری کیونکہ وہاں لیبر کاؤس بہت بڑھ چکے ہیں ہمارے ملک میں اس کے مقابلے میں بڑی اٹریکٹیف کنڈیشنز ہے ہم نے اب پوری پوری طرح انسینٹیلائز کرنا ہے انڈسٹری کو اپنی انڈسٹری کو بھی اور باہر سے بھی خاص طور پر چائنہ سے جو انڈسٹری ری لوکیٹ ہونا چاہتی ہے یہ جو بھی آج کانٹریکٹ ہوئے اب دونوں پارٹیز کو میں مبارک دیتا ہوں اور انشاءاللہ یہ شروعات ہیں آگے پروگریس پاکستان کی بھی اور کے پی کی بھی شکریہ رشاکری خصوص اقتصادی زون کی ڈیولپمنٹ کے لیے معاہدہ تیپ آ گیا ہے اسی معاہدے کی تقریب پی ایم ہاؤس اسلام آباد میں ہو رہی ہے وزیراعظم عمران خان اسی تقریب سے خطاب کر رہے تھے اظہار خیال کر رہے تھے انہیں نے مبارک بات دی ہے کی پی کے عوام کو اور کہا یہ ہے کہ یہ خیبر پختونخواہ کے لیے ایک بڑا مائل سٹون ہے خیبر پختونخواہ میں انڈسٹری لگے گی اور وہاں کے لوگوں کو وہیں پر روزگار ملے گا پہلے لوگوں کو ملک کے دیگر علاقوں میں جانا پڑتا تھا اپنی فاملیز کو چھوڑ کر اپنے بچوں کو چھوڑ کر بیرون ملک کا سفر اختیار کرنا پڑتا تھا لیکن اب یہاں پر معاشی ترقی ہوگی انڈسٹری لگے گی اور خیبر پختونخواہ کے لوگوں کو نوکریوں کے لیے باہر نہیں جانا پڑے گا انٹرا افغان مذاکرات کا بھی ذکر کیا ہے وزیراعظم عمران خان نے اس طوران اظہار خیال کرتے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ ان مذاکرات کے کروانے میں پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے پاکستان کا ان میں ہاتھ ہے اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ پورے خطے میں آمن ہو آمن ہوگا تب ہی اس خطے میں خوشحالی ممکن ہے